اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے سردیوں کی سیزن کے لئے گھر میں کام کرنے والی خواتین کے لئے ایک بہترین ریمیڈی لے کر آئی ہوں سردیوں میں جل بہت خوشک ہو جاتی ہے کلر ڈارک ہو جاتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے بھی اس طرح کی جو ہیں وہ پرابلمز آتے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے بھی اکثر خواتین کی جو ہے وہ سکن بہت خوشک ہو جاتی ہے اور پاؤں کی اڑیاں بھی پھٹنے لگتی ہیں اس کے لئے آج میں بہترین سلوشن لے کر آئی ہوں جو کہ گھر میں ہی پڑی ہوئی چیزوں سے ہم بنائیں گے اس کے لئے ہمیں صرف تین چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم لیں گے گلیسرین یہ آپ کو ویسے بھی عام میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور بہت سستی ملتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہے ارکے گلاب اور تھرڈ ہم لیں گے اس میں لیمن جیوس سب سے پہلے ہم لیں گے گلیسرین میں گلیسرین ایک چمچ لے رہی ہوں ایک چمچ اب اس میں لیمن جیوس ڈالوں گی اور ایک چمچ ارکے گلاب آپ نے جب بھی اس مکسٹر کو بنانا ہو آپ لوگ انہیں ایکول کانٹیٹی لینی ہے اگر آپ دو چمچ گلیسرین لے رہے ہیں تو دو چمچ ہی ارکے گلاب لیں گے اور دو چمچ ہی لیمن جیوس لیں گے تینوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی سپریر بوٹل میں ڈال لیں یا کسی جار میں ڈال لیں اس کو آپ ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں جب بھی آپ وضو کریں یا گھر میں جیسے آپ برتند ہو رہے ہوتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد بھی سکن جب ڈرائی ہو آپ اس کو لگا لیں ہاتھوں پر آپ اس کو لگائیں اپنے نکلز پر لگائیں اور یہ انگلیوں کے پاس کی سکن خاص طور پر زیادہ خراب ہوتی ہے برتند ہونے کے وجہ سے سکن اس طرف سے پھٹنا لگ جاتی ہے آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر لگائیں اچھے طریقے سے اس کو اجسپ کر لیں اگر پاؤں کی ایڈیاں پھٹی ہیں تو پاؤں کی ایڈیاں پر آپ رات کو اس کو ڈیلی لگائیں اور لگانے کے بعد آپ سوکس ضرور پہنیں آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر لگائیں پیروں پر لگائیں پیروں پر لگانے کے بعد آپ سوکس لازمی پہنیں ڈیلی آپ اس کو یوز کریں اس سے آپ کی سکن میں آپ کو واضح فرق پتا چلے گا اور لیمن جوز جو ہے وہ ویسے بھی بائٹننگ کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اس سے آپ کے کلر میں بھی فرق آئے گا اور آپ کی سکن بھی بہت سمود ہو جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ